سمبودن کرن کے سردار ملویر سنگھ جی راجعہ صاحب میرے بہت ہی صدقاریوں اجدے ایس ماغم چے کٹھے ہوئے کسان پیرو پرابو پہنوں بچےوں سب تو پہنا فتح ارض کردھا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح یہ بھی ایک کریز ہندی ہے ساڑھے گائی کا نال پیار صدقار ہندہ ہے جیسی اوہ دے آڑے دوالے کٹھے ہندے ہیں پر سمیں نال کچھ میرے برگے خوشک بندیاں نیاں گلہ بھی تو اٹھی زندگی نال سمبند رکھ دیاں نے اوہ بھی سننیاں بندیاں نے سننیاں نہیں بندیاں اوہنا تے وچار کرنا بھی بند دائے تسیئے تھے سارے پچھلے اڑتاری دنا تو ٹرالیاں جی کا رپائی بیٹھے ہو پنجاب، حریانہ، اتر پردیش، اتراخند، راجستان، مد پردیش، مہراشتر دے کسان دلی دے لگ لگ ناکیاں ہوتے باڑھ رہا ہوتے بیٹھے نے لکھاں دی تداج بیٹھے نے تو اڑی ایک خاص منگ ہے تو اڑی پر وکھ دی جیڑا خطرج پایا کہ اندر نے کانون بنا کے او دی سو رکھیا او دے لئے تسیئے تھے سارے تپسیا کر رہے ہو تو اڑی بچے اندر پر وکھ دی دا خطر ہے تاں تسیئے تپسیا کر رہے ہو سب تو بد تسلیئے اس گھر دی پھئی آج سارا سماج سمجھل لگیا ہے پھئی کھیتی اس دیشدی آرثکتہ دا تو رہ جے تو ریچ ڈیک پھئ گئی تاں ساری مشین خراب ہو جائے گی بچنا کا کھنے اور ایسے لئے اج سماج دا ہر ورگ ایس اندولن بچ آپ کو اپنا یوگدان پونڈ لئی ایتے ایس تھانوں ایک پویتر اس تھان سمجھ کے ایتے آکے ہر روز حاضریاں لوگ دا ہے میں تو انہوں ہر تیجے چوتھے دن تو اٹھے سامنے حاضر ہو کے میں حاضری لیونا تو اٹھے چرنا چاہا تسیہ اٹھے سکھو کچھ لوگانے میرے ساتھیانے دسیہ بھی ہونے ہیں سرکار نے کچھ کیس سپریم کورٹ بچ پوائے نے اسی نہیں پھائے نہ سی پارٹی سی نہ سی کیس پوائے اور اٹھے مہنگے مہنگے وکیل کھڑے کیتے ہیں سرکار نے جی تو اپنے آپ چھ ثابت ہوندہ ہے جی نہ دی فیس کوئی اکہ دکھا بندہ دے نہیں سکتا جدو اوٹھے ہو تو اڈے خلاب کھڑے ہیں وہ تو پتہ لگ دا ہے پھئی سرکار پچھے ہے ننگا چٹھا ناچ ہوندہ نظر ہوندہ ہے پچھلی دنی ایک ودیار تھی بھلوں پٹیشن پائی گئی پہ جی جڑے تھے بیٹھے نے کسانے ننویتوں اٹھاؤ سپریم کورٹ نے حکم دیتا پھئی لوگان داد کا آ رہا ہے شانت میں ہی طریقے نال اندورن کر سکتے ہیں ایتا اپنی راجتہ ننو آرے سی سرکار نے روکے آئیس کر کے ننو اٹھایا نہیں جا سکتا سپریم کورٹ نے کہا بھے جدو تک شانت میں ہی رہنگے سرکار پولیس بل یا کسے ہور تراندی فورس دا استعمال اینا تے نہیں کر سکتی پٹیشن تا ہوتھے تھے اور جو جانے چاہی دی سی پر اوٹوں بعد سرکار نے سڑھا اٹھ جنیاں دا نا سپریم کورٹ چھ دے دی تا پہ یہ ننو پارٹی بناو سن پارٹی بنا لیا سن پہتے پتہ ہی نہیں کروچ بیٹھے اسی پارٹی بنا لے جدو پارٹی بنایے ادھو تک پنترہ بھی پٹیشنہ ہور دائر کر دیتی ہیں جنہ یہاں لے بھی پینٹنگ پہی ہیں سپریم کورٹ چھ کوئی پٹیشن پہی جی ایک کانون رہنے چاہی دینے کوئی پٹیشن پہی یہ نہیں رہنے چاہی دینے کوئی پٹیشن پہی یہ نہیں رہنے چاہی دینے سن ہونا بارے کوئی گیان نہیں پہی کڑے کڑے لوک نے کینہ کینہ نے اپٹیشنہ کیتی ہیں پر انہیں دے وکیلہ تو اندازہ لگ جاندہ ہے پہی جڑے اڈے اڈے وکیل کھڑے ہیں اے سرکار تو انہیں نہیں کھڑے ہو سکتے خیر پرسوں وہ دی تاریخ سی گیارہ تاریخ سی سارے انہیں دی نگاہ ادھر لگی سی بھی پتہ نہیں یا جو سپریم کورٹ کی ہوئے گا کی کہے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے ہو تو پہلا بہت ساریاں گلائے ہو جیاں کیتی ہیں جیڑیاں کسان نہ دے حق دیاں سی سپریم کورٹ نے فیصلہ سناؤں دے بھی ایک گلتہ اے تسلیم کر لئی جہ دو انہیں اے نا کانون نہ دے ہوتے پبندی لاتی اے دا مطلب سپریم کورٹ نے من لیا پی اے جیڑے کانون بنائے نے گلت بنائے نے ساڑھا سٹینڈ او دی پوشتی ہو گئی پی ایسی ٹھیک سٹینڈ لیا پر جو سا نو پتہ سی ہوئی ہونا سی ساڑھے وکیلہ نو پوچھے آ گیا پوٹ اسی دسو جے ایسی کوئی کمیٹی بنا دیئے تے تو اڈے جلے کلائنٹ نے او کمیٹی دے سامنے پیش ہون گے اسی اپنے وکیلہ نو کہا ہے اسی بھی اسی کوئی کمیٹی کموٹی نہیں مننی ایتھوں تک کہا ہے ایسی پی جے کل نو سپریم کورٹ کہے ساڑھے حکم دیو لنگنا کیتی ہے جیل جانا پہ ہے اسی جیل چلے جا مانگے اسی نہیں مننا وکیلہ نے کہا جی اسی اپنے کلائنٹ نو پوچھ کے کل دا سک دیں کچھ اور سوال سی جڑے انہوں نے کہا پوچھ کے دسانگے سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے کل نو جدو تسی دس ہوگے پہلا تو اڈی بیس تو بعد ہوتے بعد حکم جاری کرانگے اسی شام نو جا کے وکیلہ نو ملے پر ہو کچھ ہو رہی گیا جیلی لسٹ ہونے سی اگلے دن دی کیساں دی وہ لسٹ سپریم کورٹ دی کاؤز لسٹ گہنے باہر آگئی پر ایک کیس جیلہ بحث دے رکھا گیا سی بحث دی بجائے صدہ ہی حکم دینے دے رکھا دیتا اسی سمجھ گئے پھر ہن کوئی سپریم کورٹ کمیٹی بنا کے ساڑھے متھے مڑو اسی وکیلہ دے نال ہوتے ہی چرچہ کر کے ہوتوں ہی بیان دے دیتا بھئی جیلے سپریم کورٹ نے کوئی کمیٹی بنایی اسی ہو دیا کہ پیش ہونڈ نہیں پابند نہیں اسان ہوئے کمیٹیاں منجور نہیں ایک دن پہلے ہی حکم تو ہوں اسی پھر بیان دیا ہے پریسج کل سرکار نے کل سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بناتی اور بڑی مزدار گالے ہوئی میرا ایک ساتھی میں نکال سنو دا سی کہنا میں پند دا سرپانچ ہونڈا سی جے کسے پارٹی دی مدد کرنی ہونڈی سی دو تراندے چگڑے چا جی دی مدد کرنی ہونڈی سی انہوں سمجھایا ہونڈا سی پہلا کہن دا انہوں چنگیاں ڈانٹاں پاؤن دے سی انہوں چنگا تس دے سی انہوں دے خلاب پڑا بول دے سی او دن آنے جڑا بھرو دی سی او ٹھنڈا جا ہو جن دا سی پہلا بھی سرپانچ بہت چاڑ دا انہوں میرے حق چے کرو پیسلا پر پیسلا کرنے پیڑے انہوں نے چل چھڑو یار انہوں نے گلگل مک کی ہونڈا اب پوچھو سلی کر لو چنگا ہے ادھا دا محول بنا دینا تے سانوں پتا سی پہلا دن ساڈا دو جا دن مدی دا اے اچھی طرح سی سمجھ دے سی پر وہ ہی ہویا دو جا دن مدی نے چلے چار بندیاں دی لسٹ دیتی ہو دی ایک کمیٹی بناتی او چار دے چارے موتی دے اور روز اخباراں چاہ لکھ دینے بھی یہ کانون لاغو ہونے چاہی دینے جیڑے اندھا پہلے ہی من بنے ہیں بھی یہ کانون لاغو ہونے چاہی دینے او کسانہ دے حق چکدوں کہنگے کچھ اور انہوں چاہی کتا ایسا پگتا ہے جیڑا ڈاکٹر منمون سنگھ دا بھی ایڈوائزر سی اور میں ہر میٹنگ جدو سرکار نہ لیتا ہوں بینا بھی کوئی پہلا بھی میٹنگا ہوں دییاں سی میں سرکار نو سرکار دے دکاریاں نو کہا کرتا سی پہ جدو تک ڈاکٹر اشوک لاتی سرکار دے دفتر چکر کرتا ہے کسان لے انصاف سوچنا اے بہت وڈی پل ہے مڈلے طور تے کسان برودی آدمی ہے ہر پر دانمنتری دا او سلاکار ہند ہے بنیادی طور تے کسان برودی ہے تے انہوں بھی کمیٹی جبایا تو اسی ہو کمیٹی کرتی رہا دے تے پندرہ تاریخ نو دیکھاں گے سرکار کی گہن دی ہے میں کچھ گلنا تو اڈینال ہور کرنی ہے میں سمجھ دا میرے لئے بہت جروری نے کل میٹنگ بلائی سی ایتھے آہ اندھولن چال رہے آجڑا ایتھی گونج ساری دنیا چاہ ساری دنیا جو بیٹھے لوگ اس پاسے دیکھ رہے ہیں یہ دنیا دا ایسا اتحاسک اندھولن بن گیا جیڑا آج تک نہ انہ لمبا سما کوئی اندھولن شانت میں ہی رہا نہ انہ لمبا سما چلن وڑے اندھولن بچے ایڈی وڑی گنتی بچے لوگ کدھے شامل ہوئے تے نہ ہی اے ہو جا اندھولن سرکار دنیا دنیا چاہ کتے ہویا اے پہلا اندھولن ہے جی دے تے آنڈ باڑے سمیہ چاہ کھوج کریا کرنگے وڑی آر تھی اے پہلا اندھولن ہے جی دے تے ساری دنیا دیا اکھاں لگیا ہوئی ہیں اور میں سمجھ دا تو اڑا اندھولن سچتے ادارتہ ایس کر کے تُسے ہی کلے نہیں رہے اے ہندوستان جو خاص طور تھے پنجابی دنیا تھے جتے بھی کسے کونے جو بیٹھا ہے اوہ یا ترنے دے رہے ہیں یا مجارے کر رہے ہیں یا سرکار دے خلاف کوئی نہ کوئی روز پرگڑ کر رہے ہیں دنیا دے بہت سارے دیشاں بچ تو اڑے نا کانون نہ دے اتے پارلیمنٹ آج بحث ہو چکی اور میں سمجھ دا ساڑے ایس کاز نو ہور بھل ملیا جدو انگلینڈ دے پردان منتری نے چھبی جنورین ہوئے تھے اور تو انکار کیتا ہے کہہ کے پہ تُسی اپنے کسانتے ظلم کر رہے ہو اگلینڈ دے سو ایمپی کٹھے ہوگے اپنے پردان منتری نو ملے سو دے سو ایمپیاں نے اکم اٹھ ہوگے کہہ جس دیش وچ کسانتی قدر نہیں اوٹھے تُسی کیوں چلی ہو انہیں نے کہا اپنا گھلا کرو مردی دے کھوڑ امریکہ دے بہت سارے ایمپیاں نے ٹرمپ دا ہونڈ بچارہ چلیا ہے او دے ودیش منتری نو پومپیو نو کہا بھئی تو اپنے ہام رتبہ ہندوستان دے ودیش منتری نو کہہ بھئی سانو بہت چنٹا ہے تُسی اپنے دیش دے کسانتا نال کا کر رہے ہو نیوزی لینڈ دی پارلیمنٹ بھی جتو اڈے کیس تے بیس ہوئی آسٹریلیا دی پارلیمنٹ بھی جتو اڈے کانون نہ دے بیس ہوئی اور تو اڈا پک پوریا گیا دنیا دے بہت سارے دیشنا بھی چرچہ ہوئی جرمنی چھ ہوئی اٹلی چھ ہوئی ساری دنیا جتے کوئی بیٹھا ہے پنجابی انہیں نے اے ہو جا محال سرج دیتا پی اوٹھے دیا سرکارن سوچن تے مجبور ہونا پہ گیا انہیں نے اے ہو جا اندولن جیڑا انہا شانت میں ہی چل دے یہ نو چل دے نو آج اڈتاری دن تا ایتھے بیٹھیا نو ہوگے ہوگے پچھلے چھ ست مہینے جیڑا تسی پڑھا وار پینا تارنے مجھا رے سیمینار پھر ریلوے ٹریک پھر ایتھے آکے بے گئے کدھے پارت بند ہندہ کدھے کچھ ہندہ ہے سفر پڑھاوان دے بچوں نکلے جیڑے کسان بھروت دینے انہوں نے کتے چین ہوں دیے جیڑے لوگ کاندی سو چاہے دے بچوں اپنیاں دو روٹیاں سیکن دی انہوں نے کتے نیند ہوں دیے ایڈا وڈا کٹ ایڈا شانت میں ہی کٹ ایڈا سو سمجھ کے ہویا ہی کٹ ایڈا کھلا دماغ رکھ کے ہویا ہی کٹ انہاں لوگ کانوں موقع مل گیا جیڑے اپنیاں دو روٹیاں سیکنے چاہوں دینے میں بار بار تو انہوں یہ تو چوکس کرتا ساڑے کول بہت ساریاں گلہوں لگ پہیاں چبی جنوری دا پروگرام کوئی آخری پروگرام نہیں کیونکہ چبی جنوری اہم دینے ہندوستان دے تیہاستا اسی اوز طریق تک دے پروگرام تے کیتے پہی سرکار نو پتا ہوئے اسی دباہ کھڑا کرنگے سرکار دے تب ہی دوسی چھتی من جو پریدہ مطلب ہے نہیں بھی اسی یہ تو پجنبارے ہیں چبی جنوری دے پروگرام نو ساڑے جڑے بھروتی نے انہوں نے ایس طرح پرچار دیتا جو میں ایک دیش دے ہوتے حملہ کرنگوڑا پروگرام ہوئے ایس طرح پرچار دیتا جو میں چبی جنوری آخری پروگرام ہوئے چبی جنوری نو ایس طرح کہہ دیتا کچھ لوگ کہنے لگے اپنے آپ بنا کے میں نو تا سمجھ نہیں ہوں دی جمعباری تجڑے اسی یہ تے بطی کسان جتے بندیاں دے آگو نے اینا تے یہ ہے انہ دی نید حرام کر دیتی بھروتیاں نے جدو ایک ہے لگ پہے بھئی لال کے لئے دے چندہ چڑھونا ہے اوپلے مان سو بگاوت کرنا ہے ہی اسی تے اسی اندولن کرنا ہے ہی اسی کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں اسی کسانہ دا اندولن کسانہ باستے لڑ رہے ہیں کسی نے لال کے لئے چندہ چڑھونا تھی کرنی کہی پوسٹہ پہنے لگی ہیں ایتو ہی کوئی پاپک ہو کے ساڑے بچوں ہی کوئی کہہ گیا جیدی سانو کل کلاس لون ہی پہ گئی پہ جی اسی پارٹی میٹھتے کب جا کر لے نے اسی کل لو نو پوچھے آ بھئی سانو تا تاس دے کیڑے میٹنگ چے فیصل ہویا تو پارٹی میٹھتے کب جا کرن جانے سانو تا تاس دے ہو جڑے لال کے لئے دے چندہ لاؤن آ لے نے اسی تا سارے جڑے دن راہ دے سندولن دی بہتری لائی ایتا پاہر اپنے دماغ چلائی پھرے دے ہاں جنہ نو نید بھی نہیں ہوں دی بھی آج ساڑا پاہی چا رہا ہے ایمان داری دی گلہ میں روز کہنے اپنے ساتھی ہیں نو تو اسی ساڑے ستے تے آئے ہوئے تھے ساڑا ہی کھلاکی بھار جا بھی جت کے بھی جائیے تے تو اہلے چریٹ بنا کسے دے آوے ساڑی یہ جمعباری ہے لوکان دے پت مروونا ساڑا کتائی کوئی کم نہیں پھر کوئی لیڈری نہیں میں سمجھنا جے اپنی لیڈری چمکان نو ہی تو انو چک کے انگل لاکے محول خراب کر کے اپنے نوجوان پترانو مروا دینا ہے پھر باچ ہو جاتے اپنیاں لیڈری دیں روٹیاں سکھنی ہیں اے جے لئے بربیر سنگھ راجے والا برگے تو بالکل تیار نہیں اسیلی تیار کیسے بھی قیمت ہے کوئی میں نو چنگا کہے مارا کہے اے اندولن شانت میں ہی رہے شانت میں ہی ہے شانت میں ہی رہے گا حالے اسیے دی روب ریکھا چبی تاریخ دی تیار کرنی ہے میں کہہازی بھی عجیہ نہیں تیار کرنی چبی تریق پا ہمیں اعلان کرتی سرکار تے دباہ بنیا رہن دو لڑن دے ٹھانگ تریق کے ہندے نے سرکار تے دباہ بنیا رہن دو پندرہ تریق دی میٹنگ دے بعد بیٹھاں گے پھر دیکھاں گے کیڑے کانگناڑا سی کسان پریڈ کرنی ہے پریتوں پنجاب چا سنہے جان لگ پہ میں جی کوئی کھلی چٹھی کسان نہ دے نہ آتے ساری آخبارہ بچے لکھ کے پیج کے آیا ہونتی میں وہ چٹھی لکھتا سی اوہ کھلی چٹھی بچے میں تو انہوں یہ ہو بینٹی کی تھی پڑھا نہیں اندولن دے انہوں پڑھاں بچے ایک پڑھائے چھبی جنوری کی نے کہا تو انہوں پھر دوسری ویری کیل توڑن لے اگے جگاڑ پھٹ کرنے لگ جو ٹریکٹرن دے کی نے کیا لکھ لکھ رویے دے جگاڑ پھٹ کرنے لگ جو ٹریکٹرن دے لکھ لکھ رویے دے جگاڑ پھٹ کرنے لگ جو ٹریکٹرن دے ایک کی دی کی دی شنارت ہے ایتے بہت سارے کچھ طاقتہ بیٹھیں ہیں ساڑے تیل جام لگ گیا سپریم کول جی کا ہور کیس ہو گیا ساڑے خلاف سوم بار نو دی تاریخ ہے حالے آیا نہیں ساڑے نوٹس سپریم کول نے جو پڑھ ایتروں تو اخواراں جو پڑھ دیا ساڑے نوٹس ہو گیا اوہ ہو گیا بھی چبی جنوری نو اینا نو دلی جان تو روکو اور انہ نے کہا سرکار باڑے نے کہا بھی اینا جو خالصتہ نہیں آگے اینا نو بیدیشن تو پیسہ ہوند ہے اینا جو پاندوڑ کرنو باڑے آگے ای دلی نو ہائی جیک کرنگے پتہ نہیں کی کچھ الجام انہ نے ساڑے تے لاکے پٹیشن پائییا سپریم کول چھو تے سپریم کول نے کہا اسی نہیں من دے بھی اینا جو خالصتہ نہیں آئے نے جو خالصتہ نہیں آئے پولس کا دے باستے پھڑ لے خالصتہ نہیں ہیں نو اینا نو کیوں خالصتہ نہیں کہنے دے ہو اینا نے کہا انہ چھو اتبادی آگے سپریم کول نے کہا جو اتبادی آگے پھڑو تو سی اینا نو اتبادی سارے نو کیوں کہنے دے ہو پر پھڑ بھی سپریم کول نے کہا حلفیہ بیان دائر کرو جڑے تسی الجام لونے ہوئے دے سرکار نے کہا اسی کل نو حلفیہ بیان دائر کرنگے آئی بی دی رپورٹ آن تو بات یہ الجام کیوں لگ رہے نے ایتھے بہت تھوڑے جو لوگ نے ایتھے ان میں روج دیکھ دا میں تھا بڑا آدمیہ میں ایک حد تک کی کیا سکنا اپنے ساتھی ہیں نو ایتھے بہت سارے لوگ نے جڑے تکینہ آکے ٹائم مانگ دے نے اور تسی بھی بچوں ہونا دی اچی اچی داسکمونڈے بی جن دے نے ہا 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 کر کے للا للا کر کے ننو ٹائم دوا دن دے ہو لائن تے بول دے ہی نی جدے بندی دے پر آبو جے کچھ ہو گیا کسے نے کسے نو کچھ نہیں کہنا سان نو کسے نے بخشنا نہیں اسی جڑے بھتی ہیں سان نو کوئی راہ نہیں لبنا جے کوئی گلت قدم چکیا گیا تھا میں جی اے سے لہی تو اڈے سامنے آیا تو اڈہ ہے اندولن جی نو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اے تو اڈہ اندولن ہے کسے پولٹیکل پارٹی دا نہیں سیاسی پارٹی ہیں دے بھی درد بہت ہوندہ ہے وہ بھی ترہ ترہ دے دعوے کرنے لگ پنیاں یہ تے ہوندھی ہیں بندے بھی پیج دینے ہونا دی جڑت نہیں پہندی سٹیج دے ہوندھی وہ بھی اندولن بھی اندولن پہنگ دانی ہو کہنے نے جے آج کامیاب ہوگیا اندولن تا لوکہ نے ہیسی پارٹی ہیں دے ہو جیادہ تیزی نال سوال کرنے شروع کر دے نیڑے آج ہوندے نے آج تو پہلی بری یہ ہویا ہے بھئی لوکہ نے اپنی حیثیت نو سمجھے ہے اور لیڈران دے سوال کرنے لگے نہیں نہیں تا پولٹیکل پارٹی ہیں دے لیڈران دے گے ہتھ بنیا کر دے سی جدو ہوندے سی کنٹا کنٹا ہار پھڑ کے اڑی میں نو یاد آئی ایک گل ایک ایجیٹیشن سی ایسی گل کر لگے ایک منتری نو کہا بھی تو تو اللہ کام بڑا بڑی ہے بھئی لوکی سانو تب ہمیں گاڑاں کٹ دے نیسی روزنا دی سیوہ کری جیے تو ہار چکی پھر دے ہوندے نے کہیں دے ہی تو بھی بڑی ہے جدو کسے نے کوئی پنڈ ڈالے آن دے دو پنڈ دے چاہو تری بھائی جی منتری جی ساڑھے پنڈ آؤ اسی پانچ چار گیڑے تھا ہوں نا دی گل سنوی آن سنوی کر دے گلی نہیں سنو دے پتہ ہوندہ ہے بھی انہیں پھیر آکے منتہ کرنی ہے انہوں ہور منتہ کر لین دو جب بہت منتہ کردہ پھر پی اے نو کہنے دیکھتا یار کیڑا دنو بھی لے او طریق دے دن دے دن دے دن دے جان کے دو گھنٹے لیٹ جانے ہیں اڈیاں چک چک کے دیکھ دے نے بھی منتری دی کار کتھے کون دی ہے دینا لینا کچھ نہیں او دے ہار پانڈو اک دوجہ دے پیر بڑ دے نے او کہنے دا اسی ہے نا دا کیوں کچھ کریے جاتے ہیں انہوں آپنوں اکر نہیں ہے اسی دینا نہیں لینا نہیں کچھ اپنے پیر بڑ لی جان دے نے اک دوجہ دے انہوں آپنوں سمجھ نہیں بھی ساڑی شکتی کیا ساڑی شکتی ناڑے منتری بڑے نے تو اس لئے ہی آج ایک گل اے بڑی تسلیب بڑی ہوئی ہے جتے سماج بچے چیتنا جاگی ہے سارا سماج اکم اٹھ ہوئے ہے پائی چارہ اکم اٹھ ہوئے ہے او تھے لوگ کی پولٹیکل لیڈرشپ تے سوال کرنے لگ پہے پہے ہون تھے دسو تسی کر دیکھی رہے ہو جیڑا کہنے دا ہی اسی ان دولے لڑ دے ہیں انہوں پچھن لگ پہے پہے جدر آرڈیننس کیبنٹ جو پیش ہوئے سی او دن تسی کتے سی او دن کیوں نے اسطیفہ دیتا تو اس لئے ہی میری تو انہوں سارے انہوں تڑھے چارنا جو بینتی ہے میں کرنا ہے آج انہوں بہت بڑے سوچ کے تو انہوں بڑے دن نے جیو جو چھبی جنبری نیڑے ہوں دی ہے تو اڑیاں برودی طاقتہ انہیں زیادہ سرگرم ہو رہی ہیں انہیں زیادہ انہوں بخار چڑے ہوئے ہیں بھائی کمی اے دے بچ کچھ کر دیئے اے ہوں تو اڑے ہاتھ ہے میں تو انہوں اپنا فارس سمجھ کے چوکس کرن لگے ہیں پرابو تسی جت وال بد رہے ہو کوئی طاقت انہوں ہرا نہیں سکتی جے تسی شانت میں رہنے ہو میری گرنٹی ہے کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی جی جڑیاں طاقت انہوں تو اڑے خلاب لگی ہوئے ہیں جے انہوں پچھان کے پھٹنا شروع کر دیو گے بہت کچھ ہے ایسا اندولندے پچھ پہنچے ہوئے اب ساڑے نگاہ چاہے ساڑے والنٹیر روز پھٹ دے نے اینا کچھ کسپیٹ ہو گئی اے امید بھی رکھنی چاہی دی ہے جتے انہیں بڑی گھنٹی ہوئے لوگوں جو ہوتے جلا مانا انصرہ آکے کس بھی جاندہ ہوندہ ہے بچ ایک قدرتی ہے اور آج ساڑا بچہ بچہ ہر کاردے بچ اسی سارے اندولندے پچھ خوب گئے ہیں میں اپنی چٹھی جو لوگ کا نو لکھے آئے پھر میں نو دسے ہو آج تک قدی نہیں ہویا جس اندولندے دربار صاحب دے بچ او دے سفلتہ لئے ارداس ہوئی ہو بے جس اندولندے سفلتہ لئے ہر پینڈ بچ گروہ کر بچ ارداس ہوندی ہو بے جس اندولندے سفلتہ لئے ہندو بیر ہون کردے ہون مسلمان بیر کلامہ پڑھ دے ہون آج تک کوئی اندولنے ہا جانی ہویا او س اندولندی سفلتہ تُسے دیکھنا نہیں چاہوگے تُسے او س اندولندی جت دیکھنا نہیں چاہوگے انہوں جتنوں ہار پر بدلنا چاہوگے یا جیڑے تو اٹے برو دی انہوں ہار پر بدلنا چاہوگے انہوں آگیا دے ہوگے بلکل نہیں آگیا دینی چاہی دیں اسیتے جتنے نہیں آئے ہیں ہار نہیں نہیں اور میری گل یاد رکھے ہو جدن اے سندولن بیچ ہنسہ آگئی او سے دن بری طرح ہار جاؤ گے جدوں تک تُسے ہی شانت میں اور ڈسپلن دا ہاتھ پڑی رکھے دنیا چاہوگے کوئی جمع ہے نہیں چاہوگے تو انہوں ہرا دیں میری آئینہ گلان ہوئے میری آئینہ گلان ہوئے تو جدو جاؤگے ٹرالیاں جدنے نہیں آئے انہوں ہر بھی بچا رہے ہو ٹرالیاں نے بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں اتھے جدے سیوہ کرنے لگے ہو ہیں انہوں ہر بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں بہت کچھ اُتل پتل ہے سب اچھا نہیں ہے یہ سارا تو اڈیزرتے ہو رہے ہیں میں تو انہوں چاوکس کر رہے ہیں پرابو اتھے آئیں ہیں جتن باستے کچھ ایسا لین باست ہے جی دن لر تو اڈیاں آون باڑی ہیں پیڑیاں بچیاں رہیں اے نا قانون نہ نا جو دنیا دے قانون دان کہیں لگ پھر پھر یہ قانون نہ نا دے کوئی فیصلہ ہویا ٹھیک اے برباد کر دیں نگے ساڑی کلچر نوں برباد کر دیں نگے ساڑے پر اکھنوں جیڑیاں تاکتا اپنیاں روٹیاں سیکھ لیاں چون دیاں رب دا باستا خالستان جتے بنو لے جا کے امریکہ چاں بنا لو تسی بہت کچھ کیتا ساڑے بچے نوں گمراہ کیتا تسی نشیڑی نشیڑی کہہ کے بدنام کیتے وہ ہی بچے نے نہ ایتھے جڑے لگا تھا روپا جے پھر دینے سیوا کر دے ہے کہ سج کوئی لوگ سے بڑھ کے دکھا دے ہو تو جے تو انہوں نہیں پہنڈا رب دا باستا اے پاپ نہ کرے ہو میں انہوں تاکتا نوں اپیل کرنا جڑے بہت پیرا پار ہوئے نے اے پاپ نہ کرے ہو اندولن چھپی تریق نوں انتنی ہے تھا جے کتے کہو چھپی نوں اسی چڑھائی کرنی ہے اسی بگاوت کرنے والے ہیں اسی ہندوستان تھی راجتہ نیتے حملہ کرنے ہیں اے دانی ایسی کرنے ہیں پیسپول اندولن ہے دمہ کے لائن پندرہ تریق دی بعد میٹنگ ہوئے گی ڈسکس کرنگے کیمیک میں ہونا ہے سارے جڑے پچھے بیٹھے نہ نوں ٹیلی بھونتے کہو آج جڑے جگار جے فٹ کر دیوں اے بند کرو اسی کسے دا ٹریکٹر نہیں پناونا اسی کسے دا پتر نہیں مرونا سنو تجھے سارے ساڑے اپنے پتیاں پتر ہو سنو تو آڈی بہت چنت ہے اس لئے میری بینٹی ہے آج ایلا اندولن ہے اے آپ شکر تے پہنچ گیا ہے ساری دنیا اے دے والا دیکھ رہی ہے اپنی جمعہ بری دے احساس کرے ہو پھر دنیا تو آڈی والا دیکھ رہی ہے تسی کی کر دے ہو تسی اس اندولندے یو دے ہو ہر سپاہی یا فوج دا جدو دشمن نار آپ وہ اپنی جمعہ بری نار لڑے تا دشمن بچ نہیں سکتا اسی سارے سپاہیاں جیدی جتے ڈیوٹی لگیا ہو اپنی ڈیوٹی نبائے اور میں جڑی بینٹی کیتی ہے اس کے لئے لوگ بہت چوکس رہو بہت ساریاں تاکتہ نے کوئی لیڈروں دے ہوتے چکڑ سٹھ دا پھر دا ہے کوئی کچھ کر دا پھر دا ہے میں جو میں باہر باہر کہنا ہے جو پھیر توڑے سامنے کہنا اے نا بطیاں دی کسے دی ہمت نہیں توڑے نار گھداری کرن دی سب نو توڑا سے ایک مار دا ہے سب نو توڑا سے ایک مار دا ہے ایک ایک لیڈر نو پتا ہے بجے میں تھوڑا جب ہی ادھر ادھر کنہ موڑا مارے ہاں بطیاں بچ نہیں چھپی رہ دی گل بطیاں بچ گل چھپی نہیں رہ دی باہر آ جان دی ہے جیڑا بھی کوئی گروہ ہوتے ہسی تاہی پہلا تو ہوتے ہسیوں کسام آنگے توڑے تھے ہی تاہی باری بات چاہو تو اس کر کے چنتہ نہ کرو لیڈرشپ توڑی ایک جھٹا ہے ساری توڑی چنتہ کر دی ہے چنتہ کرو اپنے بروڈیوں دی میز دے پہ کے ہسی ہار دے نہیں سرکار جنہ مرجی پہ جا لیں اسی انہوں پہ جا کے چھٹاں گے سرکار نو ہڑا کے جا مانگے آپ جت کے جا مانگے اے نشتہ ہے گروہ گرنس ایسے لئے جڑے پروگرام ہو لی کے آج اسیوں کانونہ دیاں کپیاں سار دیاں لوڑی آلے دن اٹھارہ تاریخ نو کسان مہلا دیو سو جو بناؤنا ہے بی بیاں سنکال پلین گیاں بی تاریخ نو گروہ صاحب دا پرکاشت سو بے اچھے چھے دور دے اپیل کی تیا سارے سکھ جاگتنو اور ہندو پرامانو گروہ صاحب دا او شبد گائن جرور کرنا دے شیوہ ورموہے ہے شب کرمن تے کب ہوں نہ ٹھلوں او شبد گائن او دن اپا سارے دنیا جو کرنا ہے اور ستگنا تو شکتی لے کے اپنے نشانے دی پرابطی کرنی ہے جدو ستگنا دی شکتی ساڑے ناد ہوئی سنو مودیدہ کی مودیدہ باپ بھی نہیں ہرا سکتا اس کر کے میری تو انہوں سارے انہوں بینٹی ہے اپیل ہے آج جڑے بندیاں مندیاں چٹھیاں پا کے پہ جی جانے ہونا اے دا بھی کوئی لاب نہیں ہندہ تو انہوں اے دے ناد بھی جڑے ٹھیک سوچ بڑے لوگ نے چاہے تسی اپنے برو دینوں ہیں گاڑا کٹ دے ہو وہ کہنے دے نہیں یار کی ہو گیا ہے انہوں گاڑا کٹنا ساڑھی کلچر نہیں ہے گند بولنا ساڑھی کلچر نہیں ہے خاص طورتیں سکھان دیتا ہو کئی کلچر جنی ہے تو اے سلی میری بینٹی ہے تھوڑا جے اپنے اندر ریسپلن لیاو کسے نو گندہ بولن ناد ہو دی سیوا کر دے ہو بھائی گروہ گند ہو دے دی سٹھ رکھے ساڑے والنا ہو دے اور میں آنت بھی جتو ہتو ہمیشہ بشواش تو اڈے کڑوں لے کے جانا اے س ترتی نو نت مستق ہون لے ہونا اور اے تو ہی میں اشیروات لے کے جانا تو اڈے چارنا تو بھائی گروہ سانوں سدھو دی بکشیں جمیں اسی ہون تک لڑ دے آئیں سرکارناڑ اسی میز دے بے کے نا ہاریے اسی سرکارناڑ ایسے طرح تیری دتی شکتیناڑ سی لڑ دے رہیے اور اپنے پائی چارے دی چھوڑی جے تپا دیے انا میں نے امید ہے تو اڈے دے بشواش ہے آپ کو اپنا خیال رکھو گے آپ کو اپنیاں ٹرالیاں دا خیال رکھو گے آڑے دو آڑے کیوں دا ہوتھے اکھ رکھو گے تیج باہج اکھ رکھو گے اور میں اپنیاں پینا نوں اپنیاں بیٹیاں نوں سب نوں اپیل کرنگا میں لا دوستے خور بڑی گنتی چاہو اور آپ کو اپنے تھا پنجاب چھوڑیے ہو رہے آج بہت تھا ہی ایک قانون دیاں کپیاں ساڑیاں جا رہی ہیں انفرمیشن ساڑی کو آ رہی ہے سارے دیش ساڑیاں جا رہی ہیں اور بہت ساری ایک مشکل ساڑی یہ بھی ہے میڈیا سرکار دیکھ اب جے چاہے یا بہتے چینل امبانیاں اڈانیاں دینے تو اڈی خبر دندے نہیں تو انہوں بدنام کرنے والی خبر ٹپوسیاں مار مار کے دندے نہیں ایتے تو اڈی بچوں تو انہوں جی میں میں تم پہلا کلاکار بھبو مان کہہ کے گیا سی بڑی درست کل کہہ کے گیا سی وہ ٹی وی دے سامنے کیمرے دے کھڑ کے وہ کچھ بول دندہ انہوں دکھا کے بار بار ہوئی دکھائیں جنہیں دیکھو جی انہوں تو پتہ ہی نہیں کانون دہ ہی نہیں جی پتہ جی دیکھو جی کہہ جے بندے بٹھائیں اور دیشتہ میڈیا اپنا ٹھیک رول ادانی کر رہے آجلہ شوشل میڈیا تھے نمے چینل چلے انہوں نے بچایا ہویا تو انہوں آج ساڑے موڑے جڑے کیمرے چکی پھر دینے نا جڑا بڑا نیشنل فیڈیا انہوں نے کہنے ہوں دے جتا ایک دو چینل ہیں باقی سارے توٹے پھرو دینے پر ایک خیال رکھے ہو کسے انہوں کہنا کچھ نہیں اے جڑے ساڑے بچے نوکری کر دینے نوکری باس تے انہوں نے چینل نانچے دی مجبوری ہے اے نا دی کرنی پہندی ہے سڑھیوں تیاں پہنے نوکری باس تے انہوں نے چینل نانچے کرنا پہندہ کم اے سمجھ کے بھی ساڑے بچے نے نا دا کسور نہیں ہے نا نا کچھ نہیں کہنا اور دیشتیاں اخباراں بھی صحیح خبر تو اڈے تک نہیں دینی ہیں بیہار چا لاتھی چارج ہویا کڑی اخبار نے خبر دیتی جی کیرلا بچے اڈا وڈا ہجارہ ٹریکٹران دا جلوس نکڑیا پرسوں کسے اخبار نے خبر نہیں دیتی ہیدر آباد بچے اڈا وڈا جلوس نکڑیا سنجابورچ لیڈر پڑھ کے اندر دیتے ہو دے باوجود لکھاں کسان کٹھے ہوئے بینگلورچ اڈا وڈا ترنا اور جلوس چل رہے ہیں اے تکیتے کوئی خبر نہیں وہاں اے جرور کہی جندی ہے سرکار بھئی جی پہلا ہے پنجاب دا سی ہونے ہریانہ بچا گیا پنجاب ہریانہ دوہاں سو بیندان دولن ہے انہوں پتہ ہے بھئی باپو سارے دیش چھ جاگ پہ ہونے باپو بخش دی نہیں بخار چڑھے ہوئے تو بخار تھوڑا جا ہور چڑھا دیئے اپنے آپ سوک ڈگری تھے ایک ست پنجک ڈگری تھے جا کے چھٹی ہو جو تو اس لئے ہی اپنا کام بخار چڑھاؤں تک سیمت ہے ڈسپلنچ رہنا جروری ہے شانت میں ہی رہنا جروری ہے برودین پرکھنا جروری ہے کام ہے اب بھی تو اڈے پیر چمیں گی میں تو سارے ہی آس رکھتا اینا بینتیاں نوجڑے نہیں آئے انہ تک بھی بچا کے سارے کمیر ہو وہ وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح ساتھ چھریہ کانے موسیقی